کومیڈی کے دنیا کے سف سے فیمس اور انڈیا کے بیسٹ کومیڈین میں سے ایک راجو شریواستو اور اس دنیا میں نہیں رہے انہوں نے بدوار کو دلی کے ایمز میں آخری سانس لی دس اگست کو جم میں ورکاوٹ کرنے کے دوران راجو شریواستو کو ہارڈ اڈائے گیا تھا جس کے بعد انہوں نے ترن دلی کے ایمز ہسپٹل میں ایڈمیٹ کروایا گیا تھا زندگی اور موت کے بیچ بیالس دنوں کی لمبی لڑائی لڑنے کے بعد آج کومیڈین نے دنیا کو الویدہ کہہ دیا کومیڈین راجو شریواستو کا کلیانو گروار کو دلی میں انتیم سنسکار کیا جائے گا جانکاری کے مطابق کل سبا ان کا انتیم سنسکار ہوگا راجو بچانے والے اس وقت بہت دکی ہیں کئی سالوں تک انہوں نے فینس کو ہسایا گد گدھایا اور لوگوں کے ہر غم کو کچھ پل کے لیے صحیح دور کرنے کا کام کیا بتا تھے کہ ہسپٹل میں ایڈمیٹ کروانے کے بعد سے ہی راجو شریواستو کے حالت نازک بنی ہوئی تھی کومیڈین کو پہلے آئی سیو میں ایڈمیٹ کروایا گیا تھا لیکن تبیت میں کوئی صدار نہ ہونے کے بعد انہیں وینٹی لیٹر پر شفٹ کر دیا گیا تھا بھرپور کوشش کے بعد بھی ڈاکٹرز راجو شریواستو کو بچا نہیں پائے اور سب کو ہسانے والے کومیڈین سب کو رولا کر ہمیشہ کے لیے دنیا سے چلے گئے راجو شریواستو کے نظر کے بعد ان کے پی اے راجے شرمہ نے میڈیا کو بتایا انہوں نے کہا کہ ہمیں امید تھی کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ میں ممبئی میں ہوں اور بھی میری بات ہوئی راجو بھائی کا جانا بہت بڑی چھتی ہے ہم سب کے لیے راجو شریواستو نے یوں تو اسی کا دشک سے ہی منور انجل کی دنیا میں سنگرش کرنا شروع کر دیا تھا لیکن ان کو اپنین ٹیلنڈ کے حساب سے پہچان نہیں مل با رہی تھی حالیکہ اس دوران راجو شریواستو نے بالوڈ کے سپر اشتار انیل کپور کی فلم تیزاب سے ہی ہندی سینما جگت میں قدم تو ضرور رکھ لیا تھا پھر بھی راجو کو ابھی کافی لمبا سفر تین کرنا تھا سال در سال بیٹھتے گئے پر راجو کو اتنا فیم نہیں حاصل ہو پا رہا جس کے لائے کو بنے تھے پر پھر سال دوہزار پانچ آیا اور وہاں سے راجو شریواستو کے قسمت نے کروڑ بدے جی ہاں اسی سال مشہور کومیڈی شو دہ گریٹ انڈیا لاؤفٹر چیلنج میں راجو شریواستو نے اپنے کومیڈی کے حرنر سے سب کا دل جیتا اور اسی شو سے راجو شریواستو کا نام گجودر بھائیہ کے روگ میں مشہور ہوا